اب بستر کے بارے ہم بات کر رہے ہیں اس کے پہلے میں نے آپ کو پتایا تھا کہ کس پرکار سے بستر سنبھاغ میں جیلو کو بٹھن ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے بستر سے گجرنے والے سڑکوں کے بارے میں اس کے ساتھ سے جو کچھ بیسک جو انفرمیشنز ہیں انیشیل ہی ہم سمجھ لیتے ہیں تو پہلے یہ جو آپ کو ڈبل ریڈ لائنگ دکھائی دے رہی ہے انیشیل ہائیوے نمبر انیس جس میں سے سب سے پہلے سپورٹ پڑھ رہا ہے آپ کا چارہ ماہ چارہ ماہ کے بعد کانکیر کانکیر کے بعد آپ یہاں پر ایک گھاٹی پائیں گے یہ ہے آپ کی کشکال گھاٹی ہے آپ سمجھیں اس چیز کو جب آپ یہاں پر آئیں گے اتنی تھوڑا اوپر اٹھا ہوا حصہ ہے چھت کی جیسے ہے پورے اس پرکار سے یہ گھاٹی اوپر کی طرف چڑھ رہی ہے کشکال گھاٹی جیسے آپ کیشکال گھاٹی پر چڑھ جائیں گے آپ یہاں پر پائیں گے کشکال سٹی پڑھے گی آپ کی کشکال کے بعد آپ آگے بڑھیں گے فرس گاؤں فرس گاؤں فرس گاؤں کے بعد کونڈا گاؤں کونڈا گاؤں کے بعد یہاں پائیں گے بستر سینٹر پہ یہاں پائیں گے اب جگدلپور جگدلپور کے بعد آپ پھر سے آپ کو ایک گھاٹی ہو لے گی آپ کیشکال سے اوپر کی طرف چڑھ رہے ہیں یہ پورا چھت پڑے گا اور آپ چھت سے ادھر سے آپ نیچے اتر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جھیرم جھیرم گھاٹی دو ہزار تیرہ میں ایک بڑا نقسلے ٹیک ہوا تھا کانگریس کی پریورتہ نیاتر کے اوپر جس میں سے بڑے بڑے کانگریسی لیڈرز جو ہے ان کی شادت ہو گئی تھی یہ اسی جھیرم گھاٹی میں آنگا تھا اور سمیہ پرشنی بڑھنا تھا جھیرم گھاٹی کونسی جھیرم اوستھی تھے اب آپ سکمہ جلے کی طرح پائیں گے تو آپ کو پڑے گا چینگگڑ پھر آپ آگے کی طرح پائیں گے تو آپ کو یہاں پر پڑے گا سکمہ سب سے لاسٹ سپورٹ ہے پڑے گا کونسی تو آپ این ایس سرٹی پر اس پر چلیں گے پہلے سپورٹ چارہ ماہ کانگریس کی کشکال گھاٹی کشکال گھاٹی کے بعد کشکال پرس گاؤں کونڈا گاؤں بستر جگزنپور جھیرم گھاٹی چھیندگڑ سکمہ اور کونٹا اسی کرم میں آپ کو دیکھنا ہے اوڑیسہ کی طرف سے ایک نیشنل ہائیوی چلی گیا یہ ڈبل لینڈ ڈرو کر رہاں اس کا مطلب ہے نیشنل ہائیوی ہی ہے ڈری ڈلانس ڈری ڈی ڈی ڈ ڈر یہ نھ 63 ہے اسی پرکار گیدام اور گیدام سے چھتری رہا سب سے چھوٹا نیشنل ہائیوے نھ ہے 163A اور یہاں پر آپ کا پڑھتا ہے جنتے وڑا مادل تیشوری کا مندیر ہے یہاں پر اسی پرکار ہم ایک سٹیٹ ہائیوے لے کر کے آتے ہیں بلوت کی طرق سے چھوائے گا اس پرکار سے یہ ایسے پجھلے گا آپ کا یہ آکے کنیکٹ ہوتا ہے آپ کی گیدام سے اور جنتے وڑا سے یہ اس پرکار جاتر کے مل جاتا ہے نیش 30 سے اب یہ جو سڑک مارک آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ ہے سٹیٹ ہائیوے نمبر پانچ اب دیکھئے نیش 30 چھتیز گڑا کا سب سے بڑا نیشنل ہائیوے اور اسٹیٹ ہائیوے میں آپ کا پہلے اسپورٹ پڑھتا ہے بھانو پرطاپپور بھانو پرطاپپور کے بعد آپ آ جائیں گے انتاگڑ جیسے ہی آپ انتاگڑ کروس کرتے ہیں میں ادھر یہ پوری ماؤنٹین سیریز آپ کو دکھائیں گے پہاڑی سینکھ لائیں دکھائیں گے چھیک ہے یہ ہے یہ پورا کا پورا آئرن اور ہے لوہی کا ڈیپوزٹ ہے یہ پہاڑی سینکھا آپ کروس کریں گے پڑھ جائے گا آپ کا راؤ گھارٹ سٹی پڑھے گا اور اسی راؤ گھارٹ کے ہی نام سے اس کو راؤ گھارٹ کی پہاڑیاں کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ آ جائیں گے نارائن پور نارائن پور کے بعد آپ نیچے کی طرف آئیں گے سپورٹ پڑھتا ہے چھوٹے ڈونگر پھر سڑک پہ جب آپ آگے بڑھیں گے تو یہاں پر پڑھ جائے گا آپ کا وارسو یہ سڑک آگے جا کر کے سکمہ سے کنیکٹ ہوگی اسی پرکار آپ آگے کی طرف چلیں گے تو یہ یہاں سے ایک سڑک مارنسٹی ٹھائیوے نمبر ٹونٹی فائیو ہے یہ ایس ایچ ٹونٹی فائیو ہے پچیس ٹمبر کا راج مار گئی یہاں پر آپ کو پڑھے گا پکھانجور تھوڑا آگے جائیں گے کہ یہاں پر پڑھتا ہے کوئلی گیڑا آج سیدھے جا کر کنیکٹ ہو جائے گا بھانو پرتاپور سے مہلا مانپور کی طرف سے ایک سڑک آئے گی جو بھانو پرتاپور کو کانکیر کو اور ادھر آپ کا دھمکری کو کنیکٹ کریں گے نمتری ڈشٹک میں جائے گا نگری کی طرف جاتا ہے یہ یہ ہے سٹیٹ ہائیوے نمبر چھے تو انیشیلی آپ کو ان سڑک مارگوں میں یہ سپورٹ کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہم جب بستر سنبھاگ میں انٹر کریں اور ایک ایک جیلی کی طرف ہم جائیں کم سے کم اتنی جانکاری آپ کو انیشیلی پرارام بھی طور پر آپ کو اچھ سے پتہ ہونی چیز ہے جب آپ سٹیڈی کریں تو پہلے آپ ان کو لن کر دی چلیے دھنیواز